مسیحی تیوار پینٹی کوس یعنی یسو مسیح کے زندہ ہونے کے پچاسویں روز کے بعد رسولوں پر روح القدس کا نزول ہونا ہے اس ویڈیو میں پینٹی کوس کے مطلق دس ایسے فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جن کو زیادہ تر مسیحی نہیں جانتے فیکٹ نمبر ون پینٹی کوس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پچاسوان فیکٹ نمبر ون پینٹی کوس اتوار اس دن کی نشاندہ ہی کرتا ہے جب روح القدس رسولوں پر آگ کی ماند نازل ہوا تھا فیکٹ نمبر ثری پینٹی کوس اسٹر کے پچاسویں دن بعد ہوتا ہے فیکٹ نمبر فور پینٹی کوس کے مطلق نئے اہدنم کی کتاب عمال دوسرے باپ میں درج ہے فیکٹ نمبر فائی پینٹی کوس یسو مسیح کے مراج کے دس دن بعد آتا ہے یسو مسیح چالیس دن تک شگردوں کو نظر آتے رہے جو عمال پہلے باپ اور تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے فیکٹ نمبر سکس پینٹی کوس کلیسیا کی سالگیرہ کے دن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس دن بہت سے لوگ مسیح میں آئے فیکٹ نمبر سیون پینٹی کوس کے دن یسو مسیح روح القدس بیجنے کا وعدہ پورا کرتا ہے جو یہنہ کی انجیل چودہ باپ اس کی سولہ اور ستارہ آیت میں لکھا ہوا ہے فیکٹ نمبر ایٹھ پینٹی کوسٹل نے یسو کے مراج کے بعد انجیل کے بڑے پمانے پر پھلاو کا آغاز کیا جو عمال دو باپ اس کی اکتالیس آیت میں لکھا ہوا ہے جب پترس نے روح القدس حاصل کرنے کے بعد بیڑ سے بات کی تو تقریباً تین ہزار لوگوں نے ببتسمہ لے کر یسو مسیح کو قبول کیا فیکٹ نمبر نائنٹ پینٹی کوس کے دن موجزانہ طور پر غیر زبان رسولوں پر نازل ہوئی جس نے مختلی زبانے بولنے والے لوگوں کو رسولوں کے پیغام کو سمجھنے کے قابل بنایا تھا فیکٹ نمبر ٹین ویسٹرن چرچز میں پینٹی کوسٹ کے دن لوگوں کو عام طور پر آگ کے رنگ والے کپڑوں میں دیکھا جاتا ہے جو روح القدس کی آگ کی علامت ہے کیونکہ پینٹی کوسٹ کے دن رسولوں پر روح القدس آگ کی مانت اترا تھا اور اس دن یہ سب مل کر اکٹھے عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں یہ وہ چند پینٹی کوسٹ کے دن کے بارے میں فیکٹ تھے جن کا ذکر نئے اہدنامے میں ملتا ہے ایسی اور مسیحی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چین کو زور سبسکرائب کریں